موسیقی اسلام علیکم گائیز میرا نام ہے طیب عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی آف بائکس آج کیسے ویڈیو میں میں آپ فرنس کو بائک کے اندر چوڑ سوچ کو انشٹال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جو سوچ میں یہاں پر یوز کرنے والا ہوں یہ آپ کو آرام سے کسی بھی الیکٹری کا رپیلنگ شوپ سے بی سے تیسر باقر مل جاتا ہے کوئی یہاں پر ایکسپینسیو پیٹ میں یوز نہیں کروں گا اب جو یہ اون آف سوچ ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو اپنی بائک کے ٹینک کے نیچے یا پھر سوچ کے نیچے انشٹال کرتے ہیں اور جب انہوں نے اپنے بائک کو آف کرنا ہوتا ہے تو وہ یہاں سے سوچ بند کرنے کے بعد اس سوچ کو بھی وہ اپنے ٹینک کے سیٹنیچر ہاتھ لگا کر وہاں پر اس بٹن کو بند کرتے ہیں اور جب آن کرنا ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ ترپیٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا ٹائم بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو وائرز بھی کافی لمبی لے کر جانی بڑھتی ہے لیکن آج میں آپ کو یہاں پر بلکل یونیک طریقہ بتاؤں گا جسے آپ کو وائرز بھی زیادہ لمبی نہیں کرنے پڑے گی اور جب ہی اپنے بائک کو سٹارٹ کرنا ہوگا آپ سیمپلی سکو یہاں پر بہت ایزی بیسے بٹن کو بھی آن کر سکتے ہیں اب اس کو میں کہاں پر انسٹال کروں گا پہلے میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں اس سوچ کو میں اس میٹر کے نیچے انسٹال کروں گا جیسے اپنے بائک کو سٹارٹ کرنا ہوگا آپ جب یہاں سے بھی جو آن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جشنیے سے اپنے اس فنگر سے دبانا ہے اور یہ سوچ یہاں پر اون ہو جائے گا اور یہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا مجھے اس کے کہ آپ اس کو ٹینک کے نیچے یا سیر کے نیچے انسٹال کر رہے ہیں بہت سو لوگ اپنے بائک میں لوگ آ رہے ہیں میں یہاں پر اس سیر کو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو یہاں پر بہتر جگہ پر لگا سکیں جہاں پر آپ کے لیے مشکل بار بار نہ ہو اس کو اون آف کرنے کی سب سے پہلا ہم یہاں پر اس کے شیپ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو یہاں پر میٹر کے اندر انسٹال کر رہیں گے تو یہ دیکھئے یہ کچھ اس شیپ میں ہے یہ دو پوائنٹ والا ہے جیسے آپ اس کو ایک دھاں پریس کرتے ہیں تو اس پوائنٹ کرانڈ اس میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر جیسے آپ اس کو دوسرے دھاں پریس کریں گے تو ان کا پاس میں جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ان کا کہاں ہم وائرز لمبی کرے کے بعد میں ٹھیک ہے تو چلی فرنڈ سب سے پہلے ہم یہاں پر میٹر کو بائک سے دارتے ہیں اور اس کو ہم کھولتے ہیں اس کو کھولنا میں آپ کو یہاں پر ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے پہلے اس پر بہت سے ویڈیوز مرائی ہوئی ہیں تو فرنڈز ہم نے بائک سے دار لیا میٹر کو اب ہم اس کو مزید یہاں پر کھولتے ہیں پورا میٹر ہم نے یہاں پر کھولنا ہے یہ آپ نے پانچوں کے پانچ سکروی یہاں پر کھولنا ہے ایک دو تین چار اور پانچ تین بوڈی کے اور دو مشین کے آپ فرنڈز کوئی اپنے گرم نگلی چیز لینی ہے آپ پیچ سے بھی لے سکتے ہیں گرم پر کر اپنے جو یہ ڈوٹ ہے یہاں پر اپنے سراخ کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے اس کے اوپر بھی ہو اور سیم یہاں سے اس سیڈ سے سراخ نکلے اس چیز سے تھوڑا بچا کر یہاں پر ٹھیک ہے اس سائٹ پر تو فرنڈز یہ میں گرم کر کے لے آیا ہوں اب یہاں سراخ کرتے ہیں تو فرنڈز یہ رکھی یہاں پر سراخ ہو چکے سراخ کر لینے کے بعد اپنے اس کو کھولنا ہے اس کے یہاں پر نٹسہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پر بٹھانا ہے فل آگے تک جائے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہاں پر بیٹھ گیا ہے اب آپ نے فرنڈز اس کے اوپر سے اس کا جو آپ نے نٹس کا واپس لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لگ چکے ہیں اب آپ نے کوئی بھی دو وائرز لینے نہیں ہے اتنے سیٹھ دو وائرز ایک کو آپ نے جوڑنا ہے اس کے ساتھ اور ایک کو جوڑنا ہے اس کے ساتھ اور اس سراخ میں سارے وائرز کو باہر نکال لینا ہے اب فرنڈز یہ دو جو پوائنٹس ہے یہ آپ سے ملنے نہیں چاہیے اس کے لئے کیا کرنا ہے سمپلی اس طرح کا پائپ لینا ہے آپ نے کوئی بھی ٹھیک ہے یہ وائرز کے ساتھ ملتا ہوتا ہے اکثر اس کے اپنے یہاں پر دو پیس کر لینا ہے ایک کو اپنے اس وائرز میں سے گزار لینا ہے اور اس کے بالکل اپنے اینڈ تک لے کر جانا ہے کوئی بھی جو وائرز کی یہ رکھیاں سے پرکل یہ کور ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگلا سٹیپ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کے بعد دوسرا بار لینا ہے اس کو بھی سیم یہ اس کے بالکل اینڈ پر چلا گیا ہے اینڈ تک اب یہ اس سے پیچھے نہ آئے اس کے لئے اپنے کیا کرنا ہے اپنے یہاں سے دبا کر رکھنا ہے اور اس کے یہاں پر تھوچھے ٹیپنگ کر دینا ہے تاکہ یہ پائپ پیچھے کی طرف نہ ہو تھوچھے ٹیپ میں یہاں پر نیچے بھی اس کے لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ چاہیں اس کو جیسے مرضی یہاں پر کریں یہ کہیں بھی نہیں جائے گا اب ان دونوں ویرس کو اس سراخ میں سے یہاں سے گزار لینا ہے آپ نے لینے یہ مشین اس کو رکھنا ہے یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی دیکھئے تو چلی فرنڈز اب ہم اس کو یہاں پر بند کرتے ہیں بند کرنا ہی مہنے کا بہت سی بڑی نے بتایا ہوئے ہیں تو پھرنڈز یہ اس کے نیچے یہاں پر بٹن لاکھ چکا ہے تو پھرنڈز یہ اس کے نیچے یہاں پر بٹن لاکھ چکا ہے اب ان کی جو وائرز ہیں اس کو میں یہاں سے نیچے وائر سٹراخ میں سے ہیڈ لائٹ تر لے کر آتا ہوں تو پھر ہم اس کی یہاں پر وائرنگ کرتے ہیں تو یہ رکھیں فرنڈز دونوں وائرز کو میں یہاں پر ہیڈ لائٹ کے اندر لے آئے ہوں اب ان میں سے کوئی بھی ایک وائر ٹھیک ہے کوئی بھی ایک وائر آپ نے گرین کلپ 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 لگا دیں ٹھیک ہے کوئی بھی گرین کلپ کلپ نظر آئے گا میرے پاس یہ ہے تو یہ رکھیں اور دوسری وائر کو آپ نے ایک کو ارگا دیا آپ نے بٹن کے وائر کو گرین کلپ کلپ کے ساتھ اور دوسری کو یہاں پر لگا دینا ہے آپ کے بائک میں ایک میں سوٹ میں سے وائر نکال رہی ہوں نہیں ہے بلیک لڑ کے وائر ہوں نہیں ہے اوپر اس کے وائر کر کے یہاں پر لائنگ جا رہی ہوں نہیں ہے اس کے ساتھ آپ نے یہاں پر ٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ رکھیں فرنج جی دونے یہاں پر لگ چکی ہیں اس کے بعد ہم کردے لائٹ کو باندھ اب بائک شارٹ کرتے ہیں اور ہم یہاں پر ٹیک کرتے ہیں تو یہ رکھیں فرنج جی ہاں پر کام کر رہا ہے تو بس فرنج یہی تھی آج کی ویڈیو میرا نام ہے تیب عزیز آئی ہوپ آپ کے ویڈیو چھی لگی ہوگی تھینکس اینڈ اللہ حافظ موسیقی موسیقی